بسم اللہ الرحمن الرحیم محرم جبکہ سٹار ٹو میں ہے تو ہم نے نیاز ہی نہیں کی تو آج میں نے سوچا کہ نیاز کر لیتے ہیں تقریباً آج ساتھ جہاں آٹھ محرم ہیں تو میں نے کہا آج نیاز بنا لیتے ہیں ہی دنوں سے سمی اللہ بھی پوچھ رہا تھا ماما نیاز نہیں بانٹنی آپ میں تو میں نے کہا آج نیاز بانٹتے ہیں تو گیس تو ابھی نہیں آئی تو سلنڈر والے چولے پہ بناتے ہیں اور چٹائی آج میں نے یہاں پہ لگائی ہے اور ساری چیزیں یہاں پہ جمع کرتی ہوں اور پھر بنانا شروع کرتی ہوں کتنے دنوں سے میں نے مٹی والی ہنڈیاں بھوکے رکھی ہوئی تھی تو آج میں نے کہا اس کو استعمال کرتے ہیں یہاں سے لے کے آئے سے سمی کے بابا تو انہوں نے بولا تھا کہ مٹی کی ہنڈی میں پہلے آپ نے کوئی مٹھی چیز بنانی ہے اور پھر آپ نے اس میں کچھ نمکین بنانا ہے تو پہلے اس کو انہوں نے بولا تھا پہلے اس کو تین چار دن پانی میں بھی گیا رہنے دینا ہے پانی ڈال کے اس کو رہنے دینا ہے رات دن یہ ایسے پانی اس کے بیچ میں رہنے دینا ہے تو میں نے پانی ڈال کے چار پانی دن ہو گئے ہیں پانی ڈال کے اس کو رکھا ہوا ہے چینز کر دیتی ہوں پانی اور پھر سے ڈال کے رکھ دیتی ہوں اور آج بسم اللہ کرتے ہیں میں نے کہا محرم کی نیاز کرنی ہے تو اسی میں سٹارٹ کرتے ہیں تو ابھی بسم اللہ کرتے ہیں پانی کو دھولیتے ہیں اور پھر اسی میں نیاز بناتے ہیں یہ دیکھیں میں نے صبح تازہ پانی ڈالا تھا ابھی اس کو گرہ آکے اچھی طرح دھولیتی ہوں مجھے تو اس کا اتنا کوئی پتہ نہیں تھا تو میں نے امی سے بھی پوچھا تو امی نے بھی کہا کہ ہم ایسے پانی میں بھی گوک رکھتے تھے تین چار دن اور پھر بعد میں استعمال کرتے تھے تو میں نے کہا پھر میں بھی ایسے کر لیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یہ بالکل ٹھیک رہے اس کو کچھ بھی نہ ہو نہ ٹوٹے نہ پھوٹے کچھ بھی نہ ہو جی میں بنانے لگی ہوں سوجی اور ساتھ میں جو اینا روٹیاں بناتے ہیں پہلے جو اینا سوجی بنا لیتے ہیں اور پھر روٹیاں بنائیں گے گیس آ جائے گی تب تب گیس پہلے چلے پہ جو اینا روٹیاں اچھی بنیں گی تو اس پہ جو اینا روٹیاں بنائیں گے اس پہ نہ روٹیاں نہیں صحیح بنتی تو میں نے کہا پہلے سوجی بنا کر رکھ لیتے ہوں پھر روٹییں جلدی جلدی بنا لوں گے تو سوجی بناتے بناتے ساتھ میں جلدی آٹا بھی گھن لیں گے ہم جلدی سے لے کے آؤ میرے بٹا کشمش کو جنا میں نے پانی میں بھگو دیا ہے یہ دیکھیں پانی کیسے میلا ہو گیا ہے تو یہ پانی میں تھوڑی دیر بھی گیرے گی تو مٹی جو نا نیچے بیٹھ جائے گی تو ہم جو نا یہاں پہ سوجی کو چھان لیتے ہیں پہلے جو نا میں چولا جلالوں ہنڈیا جو نا سوڑ جائے گی گی لی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہوا گیس تو آ رہی جل گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سوڑی جو نا ہماری خراب نکلی ہے اس میں جو نا اتنے بڑے بڑے کیڑے ہیں تو سمی کے بابا جو نا دوبارہ سے لے کے آئے ہیں اب جزاک اللہ یہ خوپرہ بھی لے کے آئے ہیں اب جو نا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کے بیچ میں جو نا کیڑے تھے تو میں نے یہ بھی رکھ دیا تو یہ ابھی لے کے آئے ہیں تو یہ چھان لکھیں یہ صحیح ہے صحیح ہے تو اس کو چھو نا پھر بھی میں چھان کے دیکھتی ہوں اور خوپرے کو بھی جو نا پانی میں بھگو دیتے ہیں پھر اس کے اوپر جو یہ گرد لگی یہ نا جو ساف ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو ویسے بھی جو نا مجھے فریش لگ رہی ہے تو دیکھنے میں ہی تو وہ جو نا فریش نہیں لگ رہی تھی پھر بھی اس کو میں چھان کے دیکھتی ہوں یہ میں کپ سے جو نا پھر پھر ڈالوں گی پھر کے اسی حساب سے جو نا پھر ہم چین نہیں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سو جی کو جی اب اچھی طرح سے جو نا بھون لیتے ہیں تین کپ سو جی ہے اور پھر ابھی بھون کے تو پھر جو نا بیچ میں پانی آئل اور شیدن جو نا ڈالتے ہیں آج جو نا میں پرانی جگہ بھی بیٹھی ہوئی ہوں یہاں سے جو نا میں نے سٹارٹ کیا تھا تو فرسٹ و لوگ بنایا تھا یہاں پہ بیٹھ کے جو نا میں نے بنایا تھا تو آج بھی جو نا یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہوں اپنے جو نا گارڈن میں تو بہت اچھا جو نا لگ رہا ہے موسم بھی جو نا اچھا بنا ہوا ہے وہ کبھی بادل بن جاتے ہیں اور کبھی جو نا دوپ نکلاتی ہے ہوا نہیں ہے لیکن شکر ہے کہ ہوا نہیں ہے ہوا ہوتی تو پھر بلکل ہی نہیں یہاں بنا پاتی ہوئی ہے بسم اللہ رکھانے رہے ہیں مجھ سے جو نا اس پتیلی میں جو نا سوجی بنی نہیں رہی دو دفعہ جو نا میں نے جلا لی ہے تو ابھی جو نا میں کڑاہی میں بنانے لگی ہوں میں نے کہا عامی سے جو نا کوئی چیز بنواؤں گی فرسٹ ٹائم استعمال کی ہے کبھی استعمال ہی نہیں کی تو مجھے اس کا کوئی اتنا ایکسپریئنس بھی نہیں ہے پتہ بھی نہیں ہے تو مجھ سے جو نا سوجی دو دفعہ جل چکی ہے تو میں نے کہا خراب ضروری کرنی ہے تو میں جو نا یہاں پہ کڑاہی پہ بنا لیتا ہوں ویسے بھی جو نا لیٹو ہو رہی ہوں پھر قدم کو جو نا لیٹو ہو جائے گا تو جلدی سے جو نا اسی میں بنا لیتے ہیں نیچے سے جو نا جل گئی ہے پتہ نہیں اس میں کیسے بناتے ہیں مجھے نہیں بنانا تھا سالن جو نا بنانا اس میں تھوڑا سا ایزی ہے لیکن یہ میٹھی چیز جو نا سوجی جو نا یہ بنانی تھوڑی سی مشکلہ بھی رہی ہے میں نے کڑاہی میں جو نا ڈال لی ہے کڑاہی میں بناتے ہیں تو جی جی ہلکی سی براؤن ہو گئی ہے تو بیچ میں جو نا اب میں پانی ڈالتی ہوں ادھر لاؤ ادھر سمی اللہ آٹا بھی اٹھا کے لیے آیا ہے اور پرات بھی چھانی بھی سارا کچھ ہے تو آٹا بھی جو نا جلدی سے گون لیتے ہیں اب بسم اللہ الرحمن الرحیم برتن جی مجھے پھر سے بدلنا پڑا ہے کیونکہ سوجی زیادہ تھی تو وہ کڑاہی میں جو نا بننی رہی تھی تو میں نے پھر جو نا ابھی فتیلے میں ڈال لی ہے پانی بھی ڈال دی ہے آئل بھی ڈال دی ہے تو چینی ڈال لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا زردہ کلر بھی ڈال دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم لیمن کلر ہے یہ زردہ کلر نہیں ہے آپ بول رہے تھے زردہ کلر ہے لیمن کلر ہے میں نے آپ کو بولا بھی تھا یہ لیمن کلر ہے قلر ہے ڈال لیتے ہیں لیتے ہیں ڈال لیتے ہیں مجھے لیامانی کلاری بیس مدارک ملی رہی ڈرائی پروڈ میں نے پہلے بھی ڈال دی ہیں اور اوپر سے بھی ڈال دی ہیں ماشاءاللہ حلوہ ہمارا تیار ہو گیا تو اب روٹیں بھی بنا لیتے ہیں موسیقی موسیقی فولڈ گار کے رکھیں فولڈ گار کے دو ضرور اٹھیں ہیں فولڈ گار کے رہا دیں سمیہ آپ چھنا ہے سمیہ کے بابا کو یہ والی ڈیپٹی دے دی میں نے کہا آپ ڈال ڈال کے جوئنا دیتے جائیں سمیہ کو اور سمیہ لاجوئنا گھروں میں دیتا جائیں ساتھ ساتھ کافی اندیرہ ہو گیا یہ دیکھیں مغیب گزانے ہونے والی ہیں یہ دیکھیں یہ ایسے سمیہ کو ڈال ڈال کے دیتے جائیں گے اور وہ گھروں میں دیتا جائے گا اور میں ساتھ ساتھ روٹیاں بنا رہی ہوں دکھ جاؤں میں درم آدھا کھول دیتا ہوں ماشاءاللہ جی الحمدللہ نیاز ہم نے بانٹ دی ہے تو ماشاءاللہ آٹا بھی ختم ہو گیا ہے اور حلوہ بھی ختم ہو گیا ہے ڈیڑھ روٹی بچی ہے ڈیڑھ روٹی جوئنا سمیہ نے کھا لیا ہے اور ڈیڑھ روٹی جوئنا یہاں پہ جہا دیکھے بچی ہے ماشاءاللہ تو سب ہی گھروں میں جوئنا گلی کے محلے کے جو بھی گھر تھے ماشاءاللہ سب گھروں میں جوئنا بانٹ دی ہے تو الحمدللہ شکر ہے اللہ کا اور بہت ہی جوئنا سکون ہو رہا ہے اور دعا کرتے ہیں کہ سب کو جوئنا اللہ تعالیٰ ایسے تو پیر دے سب ہی جوئنا ایسے محرموں میں آگے پیچھے کے دنوں میں بھی جوئنا نظر و نیاز کرتے رہنا چاہئے اللہ کی راہ میں جونا دیتے رہنا چاہئے جو میں نے نیاز کی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ اللہ ہی میں قبول فرمائے آمین سمامین ساری چیزیں جونا ابھی بکری ہوئی ہیں تو ساری چیزیں یہاں سے اٹھاتے ہیں اور پھر ہم بھی کھانا کھاتے ہیں تو جی ویڈیو بھی جونا ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے یہی پیاس کے ہماری ویڈیو یقین ہے نا آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو موسیقی